دوستو تصویر کے بارے میں تو بہت بات ہوگی ابھی تک مسکان چہرے پہ ہے میری تصاویر دیکھ کے ارے سمجھانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے شکر کیجئے کہ سمجھانے والا کوئی ہے ہمیں تو بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور ہم تو غلطیاں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور ٹائم جب لیوز ہو جائے تو وقت مڑ کے پلے نہیں آتا وقت ہی سب کچھ ہے زندگی میں چاہے وہ کاروبار ہو چاہے وہ فری لینسنگ ہو وقت کی قدر کریں اگر وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت لوٹ کے نہیں آنے والا آئیے جی اب دوسری امپورٹنٹ انگریڈنٹ دیکھتے ہیں اف افیکٹیو فری لینس پروفائل اور اس پروفائل ڈسکرپشن میں نے آپ کو سرسری سی اگزامپل دی تھی کہ اگر میں گرافک ڈیزائنر ہوں بائی دور اگر نہیں میں یقیناً واقعی گرافک ڈیزائنر ہوں یقین جانو سچ مجھ کہوں میں گرافک ڈیزائنر ہوں بھائی میں اپنی پروفائل پہ کانٹینٹ رائٹنگ ای کامرس موبیل ایپ ڈیولپمنٹ ڈیٹا انٹری چار باتیں صرف مثال کے طور پہ دے رہا ہوں اگر میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو انپلائر میرے بارے میں دو باتیں سوچے گا نمبر ون یہ جو خوبصورت طریقے سے نظر آ رہا ہے یا تو میں سوپرمن ہوں یا پھر میں فارغ ہوں سر میرے خیال میں انپلائر اتنا بے وقوف نہیں ہے وہ مجھے فارغ ہی سمجھے گا کہ یہ ایسے ہی اپنے آپ کو پروموٹ کری جا رہا ہے ماسٹر آف آل جیک آف نن سمجھ رہا ہے اور یہ جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے پروفائلنگ میں باقیوں کی انس کو اٹھا اٹھا کے اپنی ڈسکرپشن میں ڈالی جا رہا ہے does that work or will that work definitely the answer is no it is not going to work so you are advised to talk about only the niche and skill you are expert in اب غور کر رہے ہوگے کہ میں انگریزی کا استعمال تھوڑا سے زیادہ کر رہا ہوں مجبوری ہے اگر فری لانسنگ کرنی ہے اب تو ہم actively ڈائیو کر گئے پروفائلنگ پہ آ گئے ہیں تو اب تک بھی اگر soft skill یعنی کمیونکیشن skill پہ کام نہیں کیا کافی گڑڑ ہو جائے گی دوستو کیونکہ فری لانسنگ میں اردو میں تو لکھنے سے رہے یہ تو لکھنے سے رہے کہ جناب میں ایک فری لانسر ہوں اور آپ مجھے کام دے دیں employer کان سے translation کراتا پھرے گا وہ اگلی پروفائل پہ جائے گا جہاں پہ اس نے سب کچھ انگلیش میں لکھا ہوگا cover کی ہوگی اس تمام کی تمام جو ہے وہ project brief کے سے related response کو آپ کا تو chance ہی نہیں ہے تو اب ہم انگلیش میں بات کیا کریں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنی communication skill کو enhance کریں description میں کیا ہونے چاہیے میرے نزدیک description چار چیزوں کا مجموعہ ہے چار چیزوں کا مجموعہ ہے crux ہے summary ہے number one you talk about who you are number two you talk about your expertise number three you talk about the industries you have worked with and number four you convince your employer that you are available and you are ready to take their business یہ چار باتیں اتنی important ہیں دوستو کہ آپ جب اپنے بارے میں بتاتے ہو introduction میں 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 کون ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا نام شام سرور ہے اور میں جو ہے پچھلے چالیس سال سے ارض پاکستان میں رہتا ہوں اور میرا تعلق ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شہروں سے اپنے بارے کو کوئی تعلق نہیں ان باتوں سے آپ صرف جنرل باتیں کریں گے جو جنریک ہوتی ہیں کہ میں کون ہوں میری تعلیم کس بارے میں ہے اور لیٹل بیٹ about your country that's about it that should come in your introduction second thing is the expertise you have if I am a graphic designer I'm gonna talk about graphic designer and I'm gonna talk about the software I work with یعنی کہ photoshop audobe illustrator 3d studio max مجھے پسند ہے so you talk about your expertise then the third thing is industries you have worked with دیکھئے employer کسی بھی walk of life سے belong کر سکتا ہے آپ کا employer teacher بھی ہو سکتا ہے جس کو teaching کی ویب سیٹ چھئی ہے آپ کا employer کوپریٹ بھی ہو سکتا جس کو کوپریٹ ویب سیٹ چھئی ہے آپ کا employer ایک studio بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق telco سے ہو سکتا ہے اس کا تعلق کسی marketing industry سے ہو سکتا ہے so for the employer could be anyone because because employer is from all over the world اگر آپ نے in in categories میں کام کیا ہے in industries کے ساتھ کام کیا ہے تو employer کو ایک comfort مل جاتا ہے آپ کی description دیکھے کہ ہاں اس نے پچھلے پروجیکس میں کسی سکول کے teacher کے ساتھ کام کیا ہے میں میں شاید اپنی بات ایکسپلین نہیں کر سکتا دیجیٹل ٹرم سے میرا کمپیوٹر سے چھے چھے کو سو دور تک کوئی واسطہ نہیں لیکن چونکہ اس نے پہلے بھی teacher کے ساتھ کام کیا یہ سمجھتا ہے کہ teachers کی psychology کیا ہے یہ میری بات کو سمجھ پائے گا so when سکل سیٹ آپ کہتے ہیں جناب یہ میں سکل 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 کی ہیں اب میں تو اویلیبل ہوں جب آپ دھل کریں مجھے کونٹیکٹ کر لیں یہ کیا مطلب ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ شوئی اگرنیس کہ آپ اویلیبل 24 7 پی ٹی ٹھیکٹکلی ورک 24 7 میں مطلب یہ مطلب لیکن یہ کہنے آلی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ ایک کمفرٹ زون دہ رہے ہوتے اپنے اپنے کلائنٹ کو کہ آپ جب بھی مجھے کونٹیکٹ کریں گے میں فوراں ریسپونس دوں گا یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا جس فریلانس ایمیل کلائنٹ اوٹلوک آپ اپنے سمارٹ فون پہ انسٹلال کرتے ہیں جیسے ہی ایمپلائر آپ کو کونٹیکٹ کرے گا ظاہر ای فریلانس مارکٹ پلیس آپ کو ایمیل بھیجے گی آپ ایمیل آپ کے موبائل پہ آجے گی آپ فوراں براوزر کو یوز کرتے سائن ان کر کے جواب یہ مجموعہ ہوتی ہے ان چار چیزوں کا میرے نزدیک جو ابھی آپ نے سکرین پہ دیکھیں اور پلیس ون لاس کوشن ڈسکلیمر نوٹس خدا کا واسطہ اوور ڈونا کرنا یہ بھی میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کہانی اور کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں کسی کے پاس آج کے کے دور میں اتنی لمبی کہانیاں سننے کا دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے اب تو ویڈیو بھی ایک دو منٹ سے زیادہ ہو کوئی نہیں دیکھتا ایسے ہی ہے نا فیس بوک یا یوٹیو پہ کوئی بڑی ویڈیو آجائے آپ اس کو اتنے ایٹرس نہیں دیکھتے چاہے وہ motivation stuff ہو چاہے وہ inspiration stuff ہو so conciseness is the word here please be specific to all these four you know tires i have specified اور یہ وہ levels ہیں جن کو دیکھ کے foreign employer figure out کہ this guy knows what he is talking about don't be a superman because if you try to be a superman you may consider yourself as a superman employer will take you as far amelie kitab میں یہ سب چیزیں ہی جانتا ہے بھئی I hope it makes sense